اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے بچوں کو کون سی فیڈ کروانی چاہیے بچے وامٹنگ کیوں کرتے ہیں اور بچوں کو فیڈ جو ہے وہ ڈائجسٹ کیوں نہیں ہوتی پاکستان میں چار سے پانچ برینڈز کی جو ہینڈ فیڈ ہے وہ ملتی ہے جو کہ امپورٹڈ ہے اور اس میں ہیگن، کیٹی، گرو پلس، نیو کیر اور سٹا کا شامل ہے اچھا میں سارے برینڈز کی ہینڈ فیڈ یوز کرتا ہوں سبھی برینڈز بہت اچھے ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کس برینڈ کی فیڈ اچھی ہے آپ کو فیڈ کروانے کا طریقہ آنا چاہیے فیڈ ساری بہت اچھی ہیں اچھا ڈیفرنٹ برینڈز کے لیے ڈیفرنٹ فیڈز ہوتی ہیں مین جو فیڈ ہے میں اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں دو قسم کی مین فیڈ ہوتی ہے ایک لو فیٹ ہے اور ایک ہائی فیٹ ہے ہائی فیٹ جو ہے وہ آپ سب برینڈز کو نہیں کروا سکتے جو لو فیٹ ہے وہ آپ تمام برینڈز کو کروا سکتے ہیں ایون کے جو ہائی فیٹ برینڈز ہیں ان کو بھی کروا سکتے ہیں ایفریکن گری اور مکاؤز اور سینیگال سینیگال پاکستان میں بہت کم ہے لیکن دو ہی برڈز آتے ہیں ایفریکن گری اور مکاؤز تو آپ ان کو ہائی فیٹ فیڈ کرواتے ہیں اگر آپ ان کو لو فیٹ فیڈ بھی کروائیں تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر دوسرے برڈز جن کو آپ لو فیٹ کرواتے ہیں اگر آپ ان کو ہائی فیٹ فیڈ کروانا شروع کر دیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہائی فیٹ ہائی انرجی کے نام سے بھی آتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس میں بچے میں بہت جلدی انرجی آ جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں جو فیٹ کا کانٹینٹ ہے جو فیٹ کی مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان بچوں کو فیٹ کی جو مقدار ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لیے آپ کو لو فیٹ بچوں کو ہائی فیٹ فیڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا فیڈ کے برینڈ کے علاوہ آپ کو فیڈ ٹھیک طریقے سے بنانی آنی چاہیے یہ جیسے کہ ویڈیو میں میں دکھا رہا ہوں آپ نے ایک ریشو سیٹ کرنی ہے موسٹلی جتنے بھی آپ فیڈ کے پیکٹس لیتے ہیں ان کے اوپر اس کو بنانے کا طریقہ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے اس کو ضرور فولو کیا کریں میں جتنی بھی فیڈ لیتا ہوں میں ایک تین کی ریشو سے بناتا ہوں اس میں سے جو چمچ نکلتا ہے وہ ایک چمچ ہینڈ فیڈ کا اور تین چمچ جو ہیں وہ ہینڈ پانی کے اور جو پانی اس میں استعمال کرتا ہوں وہ تھنڈا اور منرل واٹری یوز کرتا ہوں اور باہر کنالی ہے اس کے اندر گرم پانی ڈال کے فیڈ کو گرم کرتا ہوں تاکہ جو فیڈ ہے اس کے اندر جتنے بھی منرلز ہیں وائٹامنز ہیں وہ افیکٹڈ نہ ہوں اچھا جی اب بات کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ وومٹنگ کیوں کرتے ہیں سب سے پہلے بچے جو ہیں وہ وومٹنگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جو فیڈ ہے اس کا گیپ دیتے ہی نہیں ہیں آپ بچے کی کراپ خالی ہوتی ہے فوراں سے اس کو پھر سے فیڈ دے دیتے ہیں بچے کو تھوڑی بھوک دینی ضروری ہوتی ہے اگر آپ بچے کو بھوک نہیں دیں گے تو وہ بلکل جو ہیں وومٹنگ ضرور کرے گا تو آپ نے اسی چیز کا خاص خیال لکھنا ہے بچے کو جو ہیں فیڈ کی اوپر فیڈ نہیں دیے جانی تھوڑا سا ایک دو گھنٹے کا گیپ ضرور دینا ہے تاکہ جو بچہ ہے وہ اس کو فیڈ آپ سے مانگنی چاہیے اور آپ نے زبردستی کبھی بچے کو فیڈ نہیں دینی اچھا فیڈ جو ہے وہ ڈائجیسٹ کیوں نہیں ہوتی اس کی دو تین وجوہات ہیں ایک تو جو لوگ فیڈ تھنڈی کرواتے ہیں تو فیڈ جو ہے وہ تھوڑی نیم گرم ہونی چاہیے اور دوسرا فیڈ جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ادھر فیڈ ڈالی آپ کو جلدی ہے آپ نے جلدی جلدی ہلا کے اور فیڈ کروا دی اور جب آپ اس طرح کریں گے تو فیڈ جو ہے وہ کروب میں جال کے پھولے گی جس کی وجہ سے آپ کا جو بچہ ہے وہ فیڈ حضم نہیں کر سکے گا تو اس چیز کا بھی خاص خیال کریں تو سبن ٹائمز ہوتا ہے کہ بچہ پھر بھی فیڈ حضم نہیں کر رہا تو آپ اس کو سمپل نیم گرم پانی بھی کروا سکتے ہیں اچھا میرا جب سے میں نے منرل وارٹر استعمال کرنا شروع کی ہے تو بچوں کی جو ڈائیجیشن ہے وہ بہت اچھی ہوگی ہے جن لوگوں کے پاس آرو پلانٹ لگا ہوا ہے آرو پلانٹ کا بھی پانی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی ڈائیجیشن بہت اچھی رہتی ہے کوشش کریں ٹائم وارٹر استعمال نہ کریں ہمارے یہاں پہ جو ٹینک ہیں وہ اتنے ساف سترے نہیں ہوتے کہ وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا اچھا ہمارے پاکستان میں یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں کو ہم فیڈ کروا رہے ہوتے ہیں اور موسم چینج ہو جاتا ہے مارچ کے بعد بچے جو ہیں وہ فیڈ باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں یا ان کو حضم نہیں کرتے اس کا جو بیسٹ سلوشن میں آپ کو یہ بتاؤں ایک تو یا تو آپ بچوں کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں ان کو بروڈر میں سے نکال لیں ان کو نارمل ٹمپریچر میں رکھیں جو ٹمپریچر ہے وہ بہت ویری کرتا ہے جیسی ٹمپریچر تھوڑا اب جاتا ہے مارچ میں جیسے کہ گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جن بچوں کو آپ ہائی فیٹ فیڈ دے رہے ہیں ان کو بھی آپ لو فیٹ فیڈ پہ شفٹ کر دیں ان کو ایک ٹائم آپ جو ہے وہ ہائی فیٹ فیڈ دیں اور دو ٹائم لو فیٹ دیں اور اگر آپ آلریڈی بچوں کو لو فیٹ فیڈ دے رہے ہیں اور وہ پھر بھی وومٹنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کو تھوڑی پتلی فیڈ بنا کے دیں اور ٹمپریچر ضرور مینٹین کریں تو جو بچہ ہے وہ فیڈ بہت ایزیلی ڈائیجسٹ کرے گا کچھ لوگ ٹھنڈی فیڈ بھی کرواتے ہیں ٹھنڈی فیڈ ایون کے گرمی بھی ہو جائے تو آپ کو نیم گرم فیڈ ہی کروانی چاہیے نیم گرم جو فیڈ ہے وہ بہت جلدی ڈائیجسٹ ہوتی ہے اور اگر آپ کو ڈائیجیشن کا زیادہ ایشو آئے تو آپ ایک چھٹکی ایک لیٹر پانی میں سانف لے کے اس کو بوائل کر کے اس کے کیوے کے اندر فیڈ بنا کے کروائیں تو اس سے بھی جو ان کی ڈائیجیشن ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی تو پھر لیوہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں دس دن کے بچے اٹھاتا ہوں اور دس دن سے لے کے بیس دن تک جو فیڈ کرواتا ہوں وہ تمام بچوں کو نیو نیٹل فیڈ کرواتا ہوں یہ سٹا کس کمپنی کی ہے اس سے بچہ جو بہت اچھا بوسٹ ہوتا ہے تو یہ آپ ضرور کروائیں اگر گرمی ہو تو پھر آپ کو کروانے کی ضرورت نہیں آپ دیف فرسٹ سے کوئی سی بھی لو فیٹ فیڈ کروا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد میں یہ جو ییلو رنگ نیک کی بات کروں یہاں پہ ہمارے ٹرینڈ ہے کہ جو لوگ زیادہ فیڈ استعمال کر رہے ہیں لوگ وہی اسی کے پیچھے پڑتے ہیں اس پہ اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی تو ہمارے یہاں پہ ہینڈ فیڈنگ کے دوران ییلو رنگ نیکس کے اکثر جو پر گر جاتے ہیں کچھ کوئی کہتے ہیں ان کو پولیاما ہو گیا ہے کوئی کہتے ہیں اس کو پی بی ایف ڈی ہو گیا ہے تو میں نے گرے ہوئے پروں کے بچوں کے ٹیسٹ کروائے ہیں جو کہ نیگٹیو آئے ہیں یہ مین جو ایشیو ہوتا ہے یہ ہینڈ فیڈنگ کا ہوتا ہے اور کافی لوگ ہیں وہ چھوٹے بچے بھیجتے ہیں وہ بھیجنے کی ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ہے اگلے بندے کے پاس جا کے خراب ہوں ہمارے پیسے سیدھے ہوں تو یہ بالکل بھی غلط بات ہے آپ کو اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ جان کا مسئلہ ہے اور آپ برڈز لور ہیں آپ کو یہ برڈ جو ہیں وہ ارننگ دے رہے ہیں تو آپ اگر ان سے پیار کریں گے تو یہ آپ کا رزق حلال ہے تو کوشش کریں اس طرح کے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو ضرور نوٹ کیا کریں میں اب آپ کو بتاتا ہوں ویٹا فارم کمپنی کی نیو کیر فیڈ ہے اگر آپ ییلو رنگ نیک کے بچوں کو ڈے فرس سے یہ والی فیڈ کروائیں گے تو ان کے پر اترنے کا ایشو نہیں آئے گا یہ میں نے ٹو یئر سے میں یوز کر رہا ہوں گرو پلس اور نیو کیر یہ دونوں ہینڈ فیڈز اتنی اچھی فیڈز ہیں کہ یہ بچوں کے پروں پر اثر نہیں ڈالتی اور بچہ جو ہے وہ بہت اچھا سیلف ہوتا ہے لاسٹ یئر میں نے تقریبا ہنڈرڈ ابو بچے ییلو رنگ نیک کے سیلف کی اور اس سال بھی ابھی الحمدللہ کافی بچے سیلف ہو رہے ہیں کافی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ کس سائز کے بچے کو کتنے سی سی فیڈ دینی چاہیے میں نے کبھی بھی فیڈ جو ہے وہ میئر کر کے نہیں دی اندازے سے بچے کی کروپ ہے اس کو فل کر دیتے ہیں اگر آپ آگے ہاتھ رکھ کے فیڈ کروائیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ فل ہو گیا تو میں اسی طرح ہی فیڈ جو کرواتا ہوں میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویکنڈ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی